اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آئے میں آپ کے ساتھ کسٹر ٹریفل پوڈنگ کے رسپی شیئر کروں گی بہت ہی ٹیسٹی اور آسان رسپی ہے یہ اید آنے والی ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کر جائے گا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو کسٹر ٹریفل پوڈنگ بنانے کے لیے یہاں پہ میں دو فلیور کی کسٹر بناؤں گی ایک سٹرابری اور دوسرا منگو تو سب سے پہلے سٹرابری کسٹر بنائیں گے تو یہاں پہ لیے میں نے ایک لیٹر دودھ اور اس کو بوائل آنے دیں گے جب تک آتا ہے ہمارے دودھ کو بوائل اتنی دیر میں میں کسٹر گھول لوں گی تو یہاں پہ لیے میں نے سٹرابری فلیور 1.5 ساشے میں نے لیا ہے 1.5 لیٹر دودھ میں 1.5 ساشے تو یہ ہم گھولیں گے آپ پانی میں بھی گھول سکتے ہیں اور دودھ میں بھی اچھے سے ہم اس کو گھولیں گے تاکیس کندر کوئی بھی لامسنو. کسٹو کو یہاں پہ اچھے سے گھولی ہے اس کے اندر کوئی بھی لامس نہیں ہے. ہمارا بوائل اور اب میں اس کے اندر میٹھا شامل کروں گی تو یہاں پہ میں ہاف پیالی میٹھا شامل کروں گی آپ کو جتنا میٹھا پسند ہے آپ اتنا شامل کر سکتے ہیں. میٹھا شامل کرنے کے بعد دو سی تین میٹھ کے لیے اچھے سے چلا لیں گے تاکہ ہماری چینی میلٹ ہو جائے. اب ہم اس کے اندر کسٹو شامل کریں گے اور مسلسل چلاتے ہوئے کسٹو کی گاڑا انہیں تک ہم اس کو پکا لیں گے. موسیقی 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 جس طریقے سے ہم نے سٹرابری کسٹر کو تیار کیا ہے اسی طریقے سے ہم نے مہگو کسٹر کو بھی تیار کرنا ہے ڈیر لیٹر دودھ ہاف کپ چینی اور ڈیر ساشے کسٹر پورڈر تو یہ دیکھیں کسٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اتنی آپ نے تھکنے سے رکھنی ہے کیونکہ چھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید تھوڑ سا تھک ہو جائے گا تو اب اس کو چھنڈا کائلیں گے تھوڑ دیر کے لیے سب سے پہلے سرونگ بول میں کیک کی تیار لگائیں گے اب ہم اس کے اوپر سٹرابری کسٹر ڈالیں گے اتنی تیار لگائیں گے کہ ہمارے کیک کور ہو جائیں کسٹر کے لیے لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر جیلی ڈالیں گے تو یہاں پہ میں سٹرابری جیلی ڈال لیوں سٹرابری جیلی اور بنانا جیلی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے آپ کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں یہ جیلی میں نے خود گھر پر بنائی ہے یہاں پہ لنک دے رہی ہوں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر ٹائنگ کا مسئلہ ہو تو آپ بزار کی جیلی بھی یوز کر سکتے ہیں جیلی شامل کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر فروٹ کیلئے لگاؤں گی تو یہاں پہ میں بنانا اور مہنگو فروٹ یوز کر رہی ہوں آپ کو جو فروٹ پسند ہو آپ وہ شامل کر سکتے ہیں فروٹ شامل کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر تھوڑے سے بادام کرش کیوئے شامل کریں گے اب ہم اس کے اوپر بنانا کسٹر کی لیئر لگائیں گے موسیقی 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 کسٹر کیلئے لگانے کے بعد اب ہم دوبارہ سے اس کے اوپر جیلی ڈالیں گے موسیقی اب دوبارہ سے اس کے اوپر کیلے ڈالیں گے موسیقی کیلے شامل کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر ہاف کپ فریش کریم کا شامل کروں گی اگر نہ ملے تو آپ بزار کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ فل تیہ لگا دیں گے اوپ اس کے اوپر موسیقی 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو فل کریم سے کور کر دی ہے اور لاس میں آپ تھوڑ سے بادام اس کے اوپر کریش کے وی ڈال دیں گے لیجی جی کسٹر ریفل پٹنگ ہماری تیار ہے اب ہم اس کو ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے ڈھنڈا ہونے کے لیے فریزر میک دیں گے لیجی جی ڈھنڈی ڈھنڈی سی کسٹر ریفل پٹنگ ہمارے تیار ہو چکی ہے اور اب میں اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال لوں گی یہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی بہت مزے کی لگ رہی ہے اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا میرے دیکھنے ریسپ کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ